ہیلو دوستو دس ایس فارمیسی نولیج سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی ایک بلڈ ریپورٹ کو کیسے ریڈ کیا جاتا ہے آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا جہاں ہم بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ہمیں سی بی سی کرانے کو کہتے ہیں سی بی سی ایک نارملی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو فلفرم ہوتا ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جس میں ہم ہماری بلڈ میں جتنی بھی سیلس وغیرہ ہوتی ہیں جیسے کی وی سی آر بی سی یا پھر پلیٹ لیٹس کا نمبر پتہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیمو گلوبین کنٹینٹ بھی ہم اس سے پتہ لگا سکتے ہیں جیسے کی ہماری باڈی میں کئی طرح کے انفیکشن یا پھر ڈیزیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تو جیسے کی ہم اس بلڈ ریپورٹ کی ہیلپ پھر سمجھتے ہیں تو بیسیکلی اس میں تین کولم ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہے ریفرنس انٹرول یعنی جو ہماری باڈی میں نارمل ویلی ہونی چاہیے وہ اس میں رکھتے ہیں دوسرا کولم جو ہے وہ ہے ریزلٹ یعنی جو ہماری باڈی میں ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ریزلٹ ملا ہے وہ ہماری باڈی میں کتنا ہے اس کے علاوہ جو اس میں تیسرا کولم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یونٹ کا مطلب کی کون سی یونٹ میں ہم اس کو میزر کرتے ہیں جیسے کہ گرام پر ڈیسی لیٹر جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ریپورٹ میں کہ ہیمو گلوبین کتنا ہونا چاہیے بارہ سے لے کے پندرہ کی بیچ میں ہونا چاہیے لیکن اس ریپورٹ کے حساب سے اس میں 11.3 آیا ہے اس کے علاوہ اگر ربیسی کاؤنٹ دیکھیں تو 3.8 سے لے کے 4.8 نارمل ہونا چاہیے اس ریپورٹ کے حساب سے اس میں کتنا ہے 3.98 تو اسی طرح آپ یہاں پہ کئی اور سیلز کا بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ لیوکو سائٹ کا کاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں یا پھر ایم سی ایچ والیوم بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سو ای ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو چلی ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں